جنوبی پنجاب میں کرونا کی پانچویں لہنے جھایا کہے ملتان میں اومی کرون ویرین کے تین مریض ریپورٹ ہوئے اسی پر مزید بات کریں گے بلان لیازی سے جی بلال بتائے گا یہ بالکل شہر ملتان کی بات کریں تو اومی کرون ویرین کا خطرہ مندلانے لگا ہے اور اس سوالے سے جو مریض ہیں وہ بھی ریپورٹ ہونے لگے ہیں میکمہ سیت بار بار شہروں کو تاقید کر رہا ہے کہ ایسو پیس کا لازمی خیال کریں مارس پہنے ہو ویرین لازمی کرائیں تاکہ ان کی جو صحت ہے وہ صحیح رہے اور وہ کوویر سے بائے سکیں اگر ہم اومی کرون کی بات کریں تو اس وقت ملتان میں تین مریض سامنے آئے ہیں اور اس سوالے سے کہا یہ جا رہا ہے میکمہ سیت کی جنب سے کہ مریضوں کی حالت تسلی بخش بتائی جا رہی ہے اور ان کو ہوم آئسولیشن میں رکھا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ خانے وال میں بھی ایک مریض ریپورٹ ہوا ہے اور اس کی حالت بھی تسلی بخش بتائی جا رہی ہے اور ان ایکمہ سیت حکام کے مطابق کافی مائنر سیمٹم ہیں اس سوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ مریض جلد ریکور کر جائے گا لیکن اس میں جو ریپورٹ آئی ہے اس میں اومی کرون کے جو سیمٹم تھے وہ موجود تھے جس کے باعث اس کو اب ہوم آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اب تک اگر ہم جنوبی پنجاب کے بات کریں تو سب سے پہلا کہ اس ہم نے بہاولپور میں دیکھا پھر ملتار میں تین کیسے اور اب خانے وال میں ایک کیس سامنے آیا ہے تو اس لیے میکمہ سیت کی جنوب سے دوبارہ سے الیٹ بھی جاری کیا گیا تھا گزشتہ روز ہو یہ کہا گیا تھا کہ تمام تر ہسپیتالوں میں تمام تر جتنے بھی ڈی ایج کی ہسپیٹرز ہیں اس کے علاوہ ہیلس انڈر ہیں وہاں پر اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں اور یہ بھی کہا گیا کہ شہری ویکسین لازمی کرائیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی کووڈ میں کسی کرونا میں مبتلا بھی ہوتے ہیں تو وہ جو اس حوالے سے ان کے متاثر ہونے کی ریشو ہے وہ کام سے کام رہے ہو اس حوالے سے بہت شکریہ آز افصالات سے اگاہ کرنے کے لئے